اسلام علیکم وائی صاف دشانی کے ساتھ سیفر ایمان دشانی اس وقت میڈ ریور ہوتیل گنانگر تاکوٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین حسنی روایت جس طرح ہم آپ کو بتاتے رہی ہیں ہم آپ کو دکھاتے رہی ہیں اپنے اس چینل سے اپنی سکرین سے پاکستان کے مختلف مقامات مختلف پکنک پوائنٹ ہم آپ کو دکھاتے رہیں اسی سلسلے میں آج ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ایک خوبصورت پرفضہ مقام ہے ایک بہت پیارا بہترین ہوتیل بنا ہوا ہے جو بالکل دریائے سن کے کنارے جسے آباسین بھی کہا جاتا ہے یہ ہوتیل تاکوٹ سے توڑے فاصلے پر واقع ہے میڈ ریور ہوتیل کے نام سے بہت ہی پیاری جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے تو آج ہم آپ کو یہاں اس ہوتیل کا ویزٹ بھی کرائیں گے ٹوریسٹ کے لئے بہت اچھی جگہ ہے بہت پیاری جگہ ہے اور کوشش کریں گے کہ ہم یہاں پہ جتنے لوگ آج تو خیر یہاں پہ رش کم ہے لوگ کم آئے ہوئے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بات کریں یہاں پہ کونسی فیسیلیٹیز آویلیبل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے اسلام علیکم وآلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کا نام میرا نام حبیب ہے اچھا جی کہاں سے آپ میں اب اسے کے لئے بونیر سے ہوں اور یہاں ریسیپشن پر جو ہوں میری جوب ہے جنرل منیجر ہوں یہاں پر یہاں آپ کے پاس کتنے روم ہیں سارے ہمارے پاس یہاں پر بڑے اچھے روم ہیں سنڈر طریقے سے ہمارے پاس رہائش کے لئے روم بھی دیسیاب ہے چار چھے روم ہے ہمارے پاس اور بڑے فیملی کے لئے عالی انتظام کیا گیا ہے یہاں پر اور روم جو ہے بڑی اچھی سٹینڈر روم بنے ہوئے ہے بڑی اچھی لوکیشن پر ہے اچھا تو روم جو آپ کے پاس ہے یہ رہائش کے لئے یا صرف سٹے کے لئے جی ہمارے اصل میں یہ ہوتل اینڈ ریسٹورنٹ ہے یہاں پر سٹے بھی لوگ کر سکتے ہیں اور رہائش کا بھی انتظام ہے ہمارے پاس عالی طریقے سے اور فیملی وائز کے لئے یہاں پردے کا بڑا عالی سیٹ اپ ہے اور یہاں مطلب لوگ جو آتے ہیں پارٹی کے لئے تو پارٹی ایرائیمنٹ بھی ہمارے پاس ہے بڑی اچھی جگہ جو ہے پروموٹ کی گئی ہے پیسے یہ آئیڈیا اتنا بہترین آئیڈیا کہاں سے آیا؟ سر یہ تو اصل میں یہاں کے جو مالک ہے ہمارے حسین بہادر نام ہے ان کا ان کا جو ہے وہ یہ کہہ رہتے ہیں کہ یہاں کافی عرصے سے یہ جگہ تھی لوگ یہاں آتے تھے یا پانی کا جشمہ بھی بہہ رہا ہے بڑا اچھا ہے تھنڈا پانی ہے یہاں پر تو یہ اچھاتے تھے کہ لوگ آتے تھے ہیں گاڑی والے یہاں لوگ سٹیک کرتے تھے تو بڑی اچھی جگہ تھی تو ہم لوگ نے یہ سوچا کہ یہاں کیوں نہیں ایک لوگوں کے خدمت کی جائے اور یہاں ایک رسٹرنٹ کھولا جائے تو انہوں نے یہ بڑی سوچ سمجھ کے جو ہے بڑی برپور طریقے سے آپننگ کا آغاز کیا ہے یہاں پر اور یہ بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے یہ سٹرنٹ کھولا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہاں کی جو کنسرکشن ہے وہ بھی کپلیٹ نہیں ہوئی ہمارے بس ابھی چیئر لیفٹ کا بھی انتظام شروع ہے یہاں سے ہم چیئر لیفٹ لگائیں گے سامنے والے ایریا پہ جو کہ بیچ میں دریا بہ رہے دریا کے ٹاپ پہ گزرے گا اور سامنے والے روڈ پہ جو ہے ہمیں دو مہینے کے اندر اندر چیئر لیفٹ بھی لگے گا یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چیئر لیفٹ یہاں سے دریا کے اس پار لگائیں گے مطلب اب اسین کے اس پار چیئر لیفٹ جائے گی تو وہاں بھی آپ کوئی سسٹم بنا رہے ہیں وہاں پہ کوئی سیٹنگ کر رہے ہیں جی جی بلکل تقریبا انتظام تو ہو چکا ہے اور بلکل آپ کے بات صحیح ہے یہی ہے کہ دریا کے پارک جو ہے اس سیٹ پہ وہاں بھی انتظام ہے باقیدہ سیکرورٹی کا بھی پروگرام ہوگا وہاں سے جو لوگ آئیں گے انٹرکوم کا انتظام بھی کیا گیا ہے وہاں سے لوگ جو آنا چاہیں گے وہ ہمیں انٹرکوم کیا کریں گے کہ ہم نے ادھر آنا ہے اس سیٹ پہ ہمارے والے سیٹ پہ یہ سن پارک آنا ہے تو ہم جو ہے ان کو وہاں سے چیئر لیفٹ کے ذریعے ان کو یہاں ڈروپ کیا کریں گے یہاں پہ ایک آئیڈیا اور بھی ہے جب اس اس پارٹ پہ کافی سارے ہوتل ہم نے دیکھے ہوئے بھی ہیں ویسے تو گرمیوں میں یہاں پہ یہ دریا سن بہت زیادہ مطلب یہ اپنی موج پہ ہوتا ہے پھر اس میں جانا اس پار جانا یا ادھر سے ادھر آنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن جب یہ نیچے آتے ہیں اپنی لیول پہ آ جاتے ہیں تو اس میں بارڈ بھی چلائے جا سکتے ہوتے ہیں جو کشتیاں میں لوکل زبان میں اسے کہتے ہیں تو اس طرح کا کوئی آئیڈیا ہے آپ کا سب بلکل یہ چاہ رہے تھے کہ بھئی اس طرح کیسے ہم لوگے کشتیاں کا انتظام بھی کرنا ہے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ چیر لفٹ تو لازمی ہے وہ تو لگانا ہی لگانا ہے اور کہہ رہے تھے کہ ساتھ میں کشتیاں کا بھی پروگرام کریں گے اگر کچھ لوگ مختصر عام لیول میں تو پانی آپ کے بات بلکل صحیح ہے کہ زیادہ ہوتا ہے اور گرمی میں توڑا پانی جو سردیوں میں توڑا پانی کام ہو جاتے تو یہ چارت ہے کہ لوگ اگر مختصر سے وزیٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی جو انتظام جو آئے ہم لوگ کریں گے یہاں تقریباً تاکوٹ سے کلومیٹر کے حساب سے کتنا رستہ ہے مطلب اگر کوئی سی پیک سے آئے گا دور سے کوئی آئے گا تو تاکوٹ سے یہاں کتنا رستہ ہے کلومیٹر کے حساب سے اور ٹائم کے حساب سے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے سر اصل میں اگر کوئی تاکوٹ سے آنا چاہے تو میکزیمم پندرہ سے سولہ کلومیٹر کے فاصلے میں ہے اور میکزیمم کوئی آدھے گھنٹے کے قریب قریب لگ جاتا ہے وہاں سے آنے میں کار میں اگر بندہ کوئی سفر کریں تو اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بٹا گرام سے آنا چاہے تو میکزیمم تیس کلومیٹر پڑ جاتا ہے اچھا جی تو یہاں پہ کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں سر یہاں پر ہمارے بات زیادہ تر لوگ بٹا گرام اور جو ہے آپ کا لبل کے چکیسر سے زیادہ تر لوگ آتے ہیں اور خاص طور پر ان کے فیملی فروگرامز ہوتا ہے خاص طور پر ڈینر فروگرام ہو گیا زیادہ تر یہاں فیملی کے لیے بھی بڑی اچھا ہم لوگوں نے سیٹ اپ لگائے تو ان کے ساتھ بچے بچے بھی ہوتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں سارے کہ ہمارے بچے ساتھ میں جو آئے کریں تو اسی لیے جو ہے مطلب ہمارے پاس فیملی زیادہ تر آتی ہیں اور کافی جو ہے اردو سپیکنگ اور جو پنجاب بھی ہمارے ناظرین لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں زیادہ تر جو ہے وزٹ پر لوگ بہت سارے آتے ہیں سی پیک بننے کے بعد یہاں پہ اس ایریا پہ ہمارے اس پورے ایریا پہ کافی زیادہ ٹورسٹ آ رہے ہیں خاص کر پنجاب سے آ رہے ہیں پھر آگے سین کراچی وغیرہ سے بھی آ رہے ہیں تو اس کے بعد سے کوئی اثر پڑا ہے جی سر جب سے سی پیک بننا ہے اصل میں عوام کے لئے زیادہ سہولت میں آ گئے اور اس وجہ سے جو ہے روڈ کلیر ہو گئے تو اس وجہ سے جو ہے کسٹومر بھی زیادہ ہو گئے ہیں کافی اثر پڑا ہے یہاں کے جو روڈ ہیں ہمارے تاکوٹ سے لے کر یہاں تک تو زیادہ تر کسٹومر کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنی دور سے آئے کوئی کہتے ہیں کہ میں بٹا گرام سے آیا ہوں کوئی فلک کوئی اپٹاباد سے مہنسیرہ سے بھی لوگ آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ کا روڈ یہاں تک تاکوٹ تک صحیح بنا ہوا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک کافی تکھن ہو جاتی ہیں تو اصل میں یہ والا روڈ بہت زیادہ خراب ہے کافی کسٹومر نے کافی مہمانوں نے اس کی کمپلین کی ان کے بتانے کا یہ مقصد ہے ہم بھی ابھی ٹریول کر کے آ رہے ہیں اس روڈ سے تو یہاں پہ روڈ توڑا خراب ہے خیر زیادہ خراب تو نہیں ہے آپ آ سکتے ہیں لیکن ہمیں خراب اس لیے لگتا ہے کہ ہم جب سی پینک سے ہو کے آتے ہیں تو پھر یہ روڈ ہمیں خراب لگتا ہے ویسے یہ خراب روڈ نہیں ہے کافی پیارا روڈ ہے اور بالکل دریائی سین یا آباسین کے ساحل پہ آپ آ رہے ہوتے ہیں تو کافی انجائبل پلیس ہے بہت ہی اچھا روڈ ہے اس لحاظ سے یہاں پہ کھانے میں آپ کے پاس کیا ہے کونسے ڈشیز ہوتے ہیں سر کھانے میں تو ہمارے پاس جو ہے پاکستانی ڈشیز بھی بہت ہے جن کے وہ بھی نام آپ کو بتاؤں گا دوسری بات یہ کہ ہم یہاں چائنیز ڈشیز بھی بہت بناتے ہیں اور ہم نے کافی سپیشلی کوک رکھا ہوا ہے جن کا تعلق پورن سے ہے زلہ شنگلہ سے ہے تو ماشاءاللہ سے کافی ایکسپیرینس ہے اور جو ہے بڑے بڑے ریسٹورنٹوں میں جو ہے کوکنگ کر کے آ چکے ہیں تو مطلب ہم لوگوں نے بڑے چوائسے بڑے جو ہے شوق سے جو ہے یہاں لاکھے جو ہے لگوائیں کام پہ ہمارے بیورز کے ساتھ آپ کیا شیئر کریں گے میں تو سر وائس آف دیشانی کا بہت بہت شکریہ دا کروں گا یہ ایک اردو چینل ہے بہت اچھا چینل ہے اس چینل کو خاص طور پر لائک کریں سبسکرائب کریں اور خاص طور پر جو ہے میں سیفر رحمان کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہا حجر جی تینکیو سو مچ اور موسٹ ویلکم کہیں گے حبیب بھائی نے تو میرا کام آسان کر دیا جو ہمیشہ اینڈ میں میں آپ کو بولتا رہتا ہوں تو آج حبیب بھائی نے آپ کو بتا دیا ہے تو یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے شکریہ جناب تینکیو سو مچ بہت شکریہ سبا تو وائس آف دیشانی کے معزز ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا آج کا ہمارا یہ وزٹ اور یہ جو کہ بالکل بلکل دریائے سن جسے آباسین بھی کہا جاتا ہے اس کے ساحل پر واقعہ اس کی لہروں کے بیچ میں واقعہ یہ پیارا سا ہوتل یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا یہاں کی سب سے اہم بات جو ہمیں سب سے زیادہ اچھی لگی جو ہمیں پسند آئی وہ تھی یہاں کی انوائرمنٹ اور یہاں کا جو روم ہے جو بالکل دریائے کنارے واقع ہیں بلکہ دریائے کے بیچ آپ اسے کہہ سکتے ہیں ہمارے کیمرے کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ آپ آئیے وزٹ کریں آپ کو بھی اچھا لگے گا اور پسند آئے گا جی ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں یہ ضرور بتائیے کمنٹ بکس میں کہ آپ کو یہ وہٹل اور یہ پرفضہ مقام آپ کو کیسا لگا اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کر دیجئے تو اجازت شاتے ہیں آپ سے ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ